سرزمین ایران پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے چہنشاہ ایران کا سنکن رہا تھا شہزادی شہزادی اب بازان کہکاوس رسطم ابھی تک نہیں آئے شہنشاہ شہنشاہ رسطم حاضر ہے تمہاں گئے رسطم قدرسے کو سانسے ہم نے پھیک مانگ رہ دکھتی تمہارے متظہار کے لئے شہنشاہ میں بہوش و حواظ ذکرتا ہوں کہ میرے بات میرے بات میرا لڑکا شہزادی پہکاوس میرا لڑکا ایران کا شہنشاہ ہوگا ہمارے بچے کا خیال رکھنا رسطم ہمارے ملک ہمارے ایران کی حفاظت کرنا رسطم ملکا وسطا میرے ملکا میرے ایران کی گرگ سای پھیک Aaron ملека ملدری تیم defender میرے ایران کی ملکا شہنشاہ موسیقی 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 تم چاہتے ہو یہ اشرفیاں تمہیں مل جائیں یہ سب جتنے بھی تم اس طرح موڑ سکو دوک کاروز آج تم اپنی طاقت کا کمبال دکھا دو موسیقی مزادی صاحبہ یہ کام صرف ایران کی بس کی بات ہے ہم تمہیں اس سچائی پہ یہ تمام اشرفیاں انام دیتے ہیں خادم آپ کا شکریہ عدا کرتا ہے خادم کیا خدمت کی ہے تم نے ہماری غلام آپ کے ہر اشارے پہ اپنی جان گربان کر سکتا ہے اس کا موقع دیتے ہیں رسطہ میں ایران کا گھوڑا ہمیں لا دو رسطہ میں ایران کا گھوڑا ہاں جس طرح بھی ممکن ہو سکے لیکن شیزادی صاحبہ کیوں جان پوربان کرنے کا جوش تھنڈا ہو گیا حکم کی تعمیر ہو گیا شیزادی صاحبہ آپ نے گھوڑا کیوں منگوایا اس لیے کہ گھوڑے کو تلاش کرتے ہوئے اس کا مالک بھی یہاں پہنچ جائے بہت خوب جس طرح بھی ملک 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 ب موسیقی کارمز اسی لیجا ترباندو اور اس پاد کھا کسی کپتا نچلی جو پا راش راکش 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 جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں سمنگان کے محل میں ملے گی سمنگان کے محل میں سمنگان کے محل میں خوش نصیب ہے وہ خاک جس پر رسطم نے قدم رکھیا ہوں وہ رسطم جو میرے ملک میرے مزندران کو ظالموں سے بان کرے گا میں جانیں وہ اب تک کیوں نہیں ہے بہت بے چائن ہے ان کے لئے جانتی ہے وہ جنگے تو اس محل کا میدان میدان بنا دیں گے اماں کون ہمارے محل کا میدان بنا دے گا یہ یہ کہانی سنیت ہے ابباجان جی ہاں حضور ابباجان یہ کہانی کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے یہ ضرور کوئی شرارت کرنے والی ہے بھائی جان آپ تو ہمیشہ یوں ہی چھیڑتے رہتے ہیں نہیں بیٹی تم تو بہت سمجھدار ہے زندے تم تو خامخواہ چھڑا کرتے ہو ہماری بیٹی کو لیکن تہمین تم بھی ذرا خیال رکھنا آج ہماری ہاں چند مہمان آنے والے ہیں کہیں یہ محل واقعی میدان نہ بن جائے حضور سنا ہے کہ ایک شاعر حفیم کے نچے میں ایک شاعر حفیم کے نچے میں اپنے نوکر کو بلا کے کہنے لگا کیا کہنے لگا اما دیکھو تو صحیح چھت سے کون گرا ہے بہت زور سے آواز آئی ہے اس لگا سرکار آپ ہی جو گرے ہیں اور کون گرا ہے کیا کہا میں گرا ہوں جب ہی بہت چوت آئی ہے ہاں آہ 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 نیدہ چکاو مرنہ ایسا نہ ہو کہ سمانگان کی سرزمین رسطہ میں ایران کے قہل سے گاپ اٹھے شنگور رسطہ میں ایران اور ہمارے محل میں ہاں تمہارے محل میں اور پیشتے اس کے کہ ہم تمہارے محل کی عید سے عید بجا دیں ہمارا گھوڑا ہمیں لوٹا دو آپ کا گھوڑا بخدا ہمیں کوئی علم نہیں تم چھوٹ کہتے ہو تمہارے سپاہی خود اسے محل کی طرف لائے اور یقیناً تمہارے حکم اسے ایسا حکم جس کا نتیجہ آپ سے دشمنی ہو ہم کیسے دے سکتے ہیں اگر آپ کو شک تو آپ محل کی تلاشی لے لیجیے کوئی تلاشی کی ضرورت نہیں اگر رخشہ ہوگا تو یقیناً ہماری آواز کا جواب دے گا رخش 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 خدا کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجے شہزادے جاؤ گھوڑے کی تلاش کے لیے حکم جاری کر دو اب بجان شہ سوارے ایران ہماری التجا ہے کہ آپ کا رخش ملنے تک ہمیں خدمت کا موقع دیجے کامیابی مبارک ہو شوک کہیں کی ہمیں بے حد اخصوص ہم مات کی میخل میں خلل انداز ہوئے شرمندہ نہ کیجئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے مہمان دیں شہزادے کنیزوں سے کہہ دو کہ شاہی آرامدار کو سجادے شاہداری شاہدار مہارو یہ تک دن لیا یہ تک دن لیا ساری کمرے میں خوش پو بے پھیر دو ساری کمرے میں خوش پو بے پھیر دو تم میرے الفاظ کے ادھارہ رہی ہو آپ نے میری لیا اور کام ہی کیا چھوڑا ہے کاش آپ کے آنے کی اطلاع پہلے مل جاتی آپ کی محبت کے شکریہ یہ ہے آپ کی آرامگاہ شکریہ اور اتمنان رکھئے آپ کا گھڑا تلاش کرنے کے لیے ہم سمانگان کا کونہ کونہ چھانڈ ڈالیں گے ہمیں اتمنان ہے شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر اب تو ہمیں جانا ہی ہوگا لیکن کیسی ایسی شب بخش شب بخش جایت پھر آپ بخش جایت پھر تم یہ بکتیں کھولو کتن سے کام کر رہی ہے حضور یہ آج شام ہی سے کنیز بنی ہے اگر یوں ہی کام کرو گی تو بس چھٹی کیا خوب بجاتی ہے رک کیوں گئی بجاؤ ہم تمہیں موماں کا انام دیں گے حضور انام تو انہیں مل چکا موسیقی یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے موسیقی یہ دل کا دھڑکنا یہ نظروں کا جھکنا جگر میں جلن سے یہ سانسوں کا رکنا موسیقی خدا خدا جان کیا داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے بجھا دو بجھا دو بجھا دو ستاروں کی شم میں بجھا دو چھپاتے 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 یہاں روشن داستان ہو گئی ہے موسیقی یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے موسیقی الہی یہ طوفان ہے کس بلا کا کہ ہاتھوں سے چھوٹا ہے دامن حیاتا خدا کی قسم آج دل کہہ رہا ہے خدا کی قسم آج دل کہہ رہا ہے کہ لٹ جام میں نام لے کر وفا کا دمنہ تڑپ کر جواں ہو گئی ہے آہ 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 یہ کیسی اجگ داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی اجگ داستان ہو گئی ہے ہمارے پاس آہو ہمارے پاس آہو یہ تم نے انگلی میں کیا پہن رکھا ہے دیکھیں سنو نہیں تم نے ہماری سب چیزیں تیار رکھو بہت اچھا ہو گئی ہے ان کے لئے گلاب کا پانی کم تو نہیں ہوا بلکل نہیں ہمارے جببہ لاؤ ابھی پیش کرتی ہوں ہمارے پیش کرتی ہوں ہمارے پیش کرتی ہوں ہمارے پیش کرتی ہوں ہم تمہیں کنیز کہہ کر پکاریں یا شاہزادی ہم نے تمہارے دل کی دھڑکنیں سنی آنکھوں میں بے چینیوں دیکھئی میں نے بہت رکا مگر قدم آپ کے پاس آنے سے نہ رکی تم نے اس کا انجام بھی سوچا ہے انجام میں نے شما کو پکھلتے دیکھا ہے بھروانے کو جلتے دیکھا ہے دل کو سمجھانے کے لیے یہی کافی تھا لیکن شاہزادی صاحبہ شاہزادی صاحبہ کیا ہے ہوں رسط میں ایران تو جا رہے ہیں کیا جی ہاں شاہزادی صاحبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنے دل کی بات مانکہ اپنے فرض کو بھول جاؤں یہ ناممکن ہے مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے یہ بات افثانہ بننے سے پہلے ختم ہو جائے یہی بہتر اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو اپنی موت کا سامان میں خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی آپ کا گھوڑا رکش خود اپنے ہاتھوں سے سجا کر آپ کو واپس کرتوں گی شاہزادی کیا مطل میں نے ہی آپ کا گھوڑا چرایا تھا آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے میں نے ہی آپ کے غصے اور اپنے خاندان کی زندگی کا خطرہ مول لیا تھا ترمینیہ یہ میری زندگی کی ہر امیت چکی ہے آپ کو سفر مبارک مجھے سمینے کی کوشش کرو ترمینیہ مجھ سے شادی میدان جنگ کی بربادیوں سے شادی ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ کی ہوتے ہوئے کوئی بربادی مجھے چھو نہیں سکتا مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکی اب بھی اگر آپ جانا چاہیں تو ترمین جان رستم جان رستم جان رستم جان رستم زبول والشہ جال شہزادی سمینگان شہزادی سمینگان مسمان ترمینیہ اپنی شریک حیات قبول کرتا موسیقی موسیقی من کے دہنینیا شہزادی سمینگان موسیقی 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 اے خداے کائنات میں اس نکا کے اقرار کی خصدیق کرتا ہوں تو حاضر و ناظر ہے اسے قبول کر رستم کی شادی ہو گئی اور بہت دور ریگستانوں کے اس پار سرزمین مازندران میں رستم کے خلاف ایک نیا فتنہ اُبھر رہا تھا بعد اب باملائیدہ ہوشیار شہنشا مازندران رونک پروز ہوتے ہیں آلی جہاں یہ یہ وہ نجو بی جس نے موت کا ڈر دلا کے ماں بدولت کی راتوں کی نین حرام کر دی ہے آلی جا کون ہے ہمارا دشمن آپ کے ستارے آلی جا ہمارے دشمن کا نام صداروں کی زبان میں نہیں ہماری زبان میں بتاؤ تو سنیں آلمپنا جیسے میری موت آپ کے ہاتھوں سے ہوگی بیسے ہی آپ کی موت ایران کے رستم زبولی کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے رستم رستم آلمپنا گھبرائیے نہیں جب تک یہ غلام زندہ ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا مابدالت ستاروں کی گرزش بدل دیں گے منجم کی پیشین گوئی نے شاہ مازندران کی نیند حرام کر دی اور رستم کی خوف سے وہ اپنے رفیق دوست شہنشاہ توران آفرہ سیاب کے پاس چلا گیا شہنشاہ افرہ سیاب اب میں سب طرف سے پریشان ہو گیا شاہ مازندران ایک نیجومی کے ارپاس پر اس قدر پریشان ہونا پاگو پر نہیں کر کیا ہے پھر رستم سے آپ کیا دشمن ہے آپ ہی جان لے گا وہ کیا کرے گا آپ لوگ رستم سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے رستم انسان نہیں بلکہ خدا ہے شہزادے یہ ٹھیک ہے کہ رستم خدا نہیں لیکن خدای طاقت کا مالک ضرور ہے تم ابھی کمسن ہو نہ تیجر ویکار ہو تم ابھی کچھ نہیں معلوم ہم جیسے جرار سبایوی اس کی تلوار کا لوحہ مانتے لیکن اپا جان کیا ارزم اور صفیب دیو رستم سے کچھ کم ہے کیا بات ہے شہزادے ہمارا تو دعویٰ ہے ایک بار رستم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے صفحہ حسی سے مٹا دیں گے تو پھر دیر کس بات کی ہے جائیے اور رستم کو ہمیں شاہر لے ختم کر دیئے نہیں نہیں میں اپنے بہادر جانساروں کو ہرگز اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دوں گا تو پھر میں جاؤں گا شہزادے سوہے وے شیر کو جگانا خطے سے خالی نہیں لیکن ایسے خطرناک شیر کو جاگ نہیں کیوں دیا جائے یہ تمہاری جوانی کا جوش ہے ورنہ رستم سے ٹکر لینا تمہارا کام نہیں ہمیں تمہاری جان بہت عزیز ہے ٹھیک ہے اگر رستم کی موت کا پیغام لے کر ہم ایران نہیں جا سکتے تو اپنی موت کا استقبال کرنے وہ خود مازندران آئے گا رستم مازندران آئے گا وہ کیسے شاہ ایران کیقاؤس کو گرفتار کر کے مازندران کی قائد میں ڈال دیا جائے گا اور جب رستم کو یہ خبر ملے گی تو اپنے بادشاق رہی دانے مازندران ضرور آئے گا کیا بات ہے شہزادے اس کمسنی میں یہ عقل عالم بنا نہ قائد ہو گیا مگر یہ ہوگا کیسے وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیئے چچا جان موسیقی موسیقی میرے وطن میرے جہاں اے گل ستا جنت نشان مازن دران مازن دران موسیقی ہر پھول تیرا ایک چمن ہر شاخ ہے نازک دلن اے جانے من اے جانے من صدقیں تیرے صدقیں تیرے یہ جسم جان مازن دران مازن دران موسیقی 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 جن کا بیان مازن دران مازن دران موسیقی 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 چائر ہم مازندران کب پہنچیں گے حضور مازندران پہنچ چکے ہیں اس اجڑے ہوئے ریگستان کو تم جنت نشاں کہتے ہو موسیقی کانو کیا چاہتے ہو یہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تمہیں مازندران کے تیخانے میں ڈال دیا جائے گا شائر نہیں شہزادہ توران لے جاؤ اور چچا جان سے کہہ دینا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا یاد رکھو شہزادے رستم ہماری امداد کے لیے مازندران ضرور آئے گا اور تم سے تمہاری مکاری کا انتقام لے کر ہی رکھو اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ رستم مازندران آئے ایران کا مغرور بادشاہ شرم سے گردن چکائے آج ایک قیدی کی حیثیت سے مابدولت کی دربار میں حاضر ہے رستم کا گرز جب تیرے مغرور سر پہ پڑے گا تو تیرے جسم کے ہڈیاں آسمان میں اڑتی نظر آئیں گی اس باغل کتھے کو لے جاؤ اور بھوک سے تلپا تلپا کر مار جاؤ جب انسان چونکا اتر آتا ہے تو اس کے تمام کے تمام روشنگوٹیاں بجھ جاتی ہیں در واقعہ در واقعہ در واقعہ براوازہ باند گردو تیمین آپ نہیں اٹھیں گے تو ہم اسی طرح ستائیں گے تم ستاؤ گی تو ہم تمہیں سکسر آ دیں گے تیمین تیمین دیکھو باہی میں گرو گی اب پتا کیا ستاؤ جب ستاؤ گی حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کو ایسا مزاق نہیں کرنا چلیں حما آج کل کیا مطلب حضور ایسا مزاق آنے والے مہمان کے لئے اچھا نہیں مہمان حضور آپ ماں بننے والی ہیں ماں بننے والی تیمین حما حما تمہیں کیا یہ نام دیں Vicki لئے 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 ہم تم organisation 色 لئے ایس heps ایس ایس موسیقی کارموس خکم کے مطابق یہ فرمان رست میں ایران کے سوا کسی کو نہیں دیا جا سکتا کاسیج سمنگان کی شہزادی کو بھی نہیں دیا جا سکتا سمنگان کی شہزادی تو یہ لیجئے مجھے علم نہیں تھا خادم معافی چاہتا ہے تم جا سکتے ہو تم بھی خدا نہ کرے کوئی بری خبر تو نہیں شہزادی صاحبہ اس سے بری خبرار کیا ہو سکتی ان کے نام بلاوہ آیا ہے ہما بلاوہ آیا ہے موسیقی 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 فخر ملک شہ سوار ایران میں بحثت وزیر آزم ایران بسط افسوس اطلاع دیتا ہوں کہ شہنشاہ ایران کیکاؤس کو شاہ مازندران نے دھوکے سے گرفتار کر لیا ہے اب شہنشاہ ایران مازندران کی قید میں ہیں آپ کی تعریف عالم بنا یہ ہے ایرانی فوجوں کا سالار ایران اور وہ رہے آپ کے خاص مہمان شاہ ایران بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ ایران یہ گردن نہ کبھی ہی جھکی ہے نہ جھکے گی لیکن تک تو سکتی ہے اتنی جل نہیں سفید دیو ابھی تمہا بدولت کو ان کی موہ سے مازندران زندہ باد خلنا ہے اب بولو مازندران زندہ باد جس طرح بھی ہو شہنشاہ ایران کو مازندران کی قیس سے نجات دلائیے خدا رہا نجات دلائیے مازندران زندہ بھی ہو مازندران زندہ بھی ہو مازندران زندہ بھی ہو مازندRان تم آنسوں کے دریاں بہت بکی خدا اسی خوف سے میں تمہیں خدا حافظ گینے نہیں آرہا تو آپ ہی بتائیے کہ میرا در اپنا درست ہے یا نہیں تحمیم تحمیم پہنچتا لو یہ آنسوں برنا ایسا نہ ہو تمہارا رست من آنسوں کے سہلاب میں بہ جائے اور ہیران کی تاریخ میں اس کا نام ایک سیاد تھبا بند پر رہ جائے اور دنیا والے اسے ایک بہادر سپاہی کی بجائے ایک عیش پرست انسان کے نام سے یاد کریں بس کیجئے خدا رب بس کیجئے یہ ہے ہمارے خاندان کی نشانی یہ تعوید ہمارے بچے کی بازت دربان دینا یہ اسے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا لکھ اب بھی اپنے رستوں کو خدا حافظ نکھوگی خدا حافظ شہنشاہ کے دشمنوں کو میرا ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے نشتو نابوت کر دے گا شہنشاہ جسمت کا لکھا ہوا ظلم کی تلوار سے کبھی نہیں میچ سکتا لیکن شاہ ایران کو زندہ واپس کر کے آپ رستم کے ہاتھوں مرنے سے بچ سکتے ہیں خامان ہی سفید دیو ایسا ہرگیل نہ کنا شہنشاہ ماں بدولت اس کی پیشنگوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ تو اسے خود قتل کریں گے نہ اپنے کسی جان سار کے ہاتھ سے قتل ہونے دیں گے عالم پناہ خاک سار کسی کی زبان چھس آپ کی موت کا ذکر بھی نہیں سن سکتا یہ جو کچھ بکتا ہے اسے بکنے دو تم اپنا کام کرو عالم پناہ موسیقا کہکاوس آپ کہہ دے با جندران زندہ باہد ورنہ ان گرم سلاہوں سے تیرے جسم کی گرمی ہمیشہ کے لیے سرد کر دوں گا خدا کے لیے شہنش آئران کو بھی چور دیدئے پھڑ جاؤ میری پیشنگوئی میری موت آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی موت منجم منجم ارگھنگ مابدالوت قبرستم کے نام سے ڈر لگنے لگا ہے جب تک ہم غلام زندہ ہے آلمپنا آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ڈر کا احساس ہی چکست کر دوسرا نام ہے آلمپنا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن دشمن کو کمزور سمجھنا بھی غلط ہے اچھا تم ایسا کرو کہ کچھ آدمی لے کر دو شیروں والے دروازے پر چلے جاؤ اور رستم جس وقت ہماری سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کرے اسے وہیں کچھ کر دو آپ اتمنان رکھیں آلمپنا ارزم جہسی لوہے کی دیوار سے تکل لینا رستم کی تکل کے باہر ہے موسیقی 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 اے دل رباہ اے دل رباہ اے دل رباہ نظریں ملا کچھ تو ملے غرقہ سلا اے دل رباہ اے دل رباہ اشکوں کا ایک درینا بہاہ کیا سا تھا دل کیا سا رہا نظر ملا نظر ملا رہن نہ دے کوئی گلا اے دل رباہ موسیقا اے mikن موسیقی 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 ہے دیرو دیرو مجھے ایرکیلا ہی نپلنے دو کون ہو تم؟ تم نے میرے معاملات میں دخل دینے کی جرت کیسے کی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ جواب کیوں نہیں دیتے بتمیز؟ اچھا، تو تم نہیں بولو گے؟ لیکن مجھے ایک طریقہ آتا ہے جس سے تم ضرور بولو گے ڈیسیر؟ اس سے پہلے کہ رسطم کا غصہ تمہاری جان کا دشمن بن جائے یہاں اس پہ، ہٹ جاؤ میرا موکہ دیکھتی ہو، ٹوٹ پڑو اس پر ڈیسیت03 موسیقی ایدارکو موسیقی موسیقی رسکن رسکن دروازے کے سامنے جدان کی طرف آٹھ جاؤ 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 موسیقی رسکری موسیقی رسکر موسیقی جن أوش موسیقی 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 ہمارے سپائیوں کو رہا کم تو اس خون کی قسم جو میری رگوں میں دار رہا ہے اس شام کے صبح ہونے سے پہلے میں شاہِ مجندہان سے اس بدترین سلوک کا انتقام لوں گا خوشبہ خوشبہ خلق خوشبہ کالاہور حضور بادثیو سلامت نے کالاہور کو پوراں یاد فرمایا ان کی زندگی خطرے میں کالاہور 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 حضور 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 آنی جا گھنائیے نہیں دیکھا آپ رہے میں تمام انتظامات پر دیئے ہیں چلیے میرے اقا اب آقاران فرمائیے آقاران فرمائیے آقاران فرمائیے آقاران فرمائیے موسیقی 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 بہت کے آگے اپنے سے آپ کی بھی نہیں چلتی میرے بچے پر بردگاہ کاش تنہیں اولانی نہ دیوتی نہ یہ تھی تکھایا ہوتا شاہ توران اب نہ شہزادے کو آپ کی آہیں زندہ کر سکتی ہیں نہ آپ کے آنسو اٹھئے اور رسطم سے اپنے شہزادے کے خوند کا انتقام لیجئے رسطم تو نے میرے لگتے جگر میرے بیٹے خوند کیا ہے لیکن یہ نہ بھول کہ تیرے بھی اولاد ہیں امی اے امار کیوں خراب کر گیا خراب نہیں کیا بیجے تمہارے ہاتھ کے نشان سے یہ اور خوبصورت ہو گیا ہے اب اسے تمہارے اببہ کے پاس لے جائیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو کہاں ہے اببہ کہاں سے ناواز ہے نہیں برکھردہ وہ تمہیں بہت پیار کرتے ہیں سوشویہ ہاتھ کے چھو نہیں ہاں نہیں آ جائیں گے بیٹے بہت چند آ جائیں گے لیجی یہ انہیں بیبی جی اسے بیٹے کیente یہ بھی انہیں بے دے دے نے حسanna لیکن برکھردا یہ چھوٹی سی تن runt یہ آپ کی اببہ کا ہاتھ نہیں کھا چکے سو نہیں کھا دے گی کیونکہ وہ بہت طاقتور ہیں آپ سے بھی جیدہ کسیری زیادہ بھائی جان اب آپ جائیے نا اس کی باتوں میں لگے رہیں گے تو عمر کٹ جائے گی خدا حافظ خدا حافظ بھائی جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اپنا سیاض محل میں تو بھٹیا ہے کارمون تم چلی سے جا کے چوڑ دربادہ کھول دو تم سوراک کو ساتھ لے کر چھپ جا اور آپ میری فکر نہ کرو تم چھپ جا میر آپ کو جائے گیا میر آپ کو در میں جاویی نا اس کا وقت پہنے میں جاوی چھپ جاویی چھپ جاویی آلوست تم چھپ جاویی آلوست 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 کہاں ہے رسطم کا لڑکا کیا ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے دوارے پاس خیر میرے سپاہی اسے ڈھون نکالیں گے شاہ سمنگان ہمیں بہت افسوس ہیں تم نے ہماری دوستی کو ہمیشہ کیلئے خطل کر دیا نہیں شاہ توران آپ کی دوستی پر تو میں فخر کرتا ہوں جھوٹ ہے غلط ہے کام ہے یہ خیال رسطم کا دوست کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا شاہ توران ہم نے محل کا کونہ کونہ چھان لیا ہے شہزادی اور بچے کا کہیں پتہ نہیں تو تم ان دونوں کو ہم سے بچانے میں کامیاب ہو گئے لیکن کب تک افراس یاپ کی تلوار ایک نہ ایک دن ان کے خون سے ضرور پیات بجائے گی دل تو چاہتا اس محل کو مسمار کر دوں مگر میں ایسا نہیں کروں گا رسطم اور اس کے خاندان کی تباہی کا وہ منظر دکھاؤں گا کہ تمہاری روک آپ اٹھے مجھائیں گا مجھائیں گا بچے کو گھبراؤ نہیں بیٹی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم آج ہی رات سوراب کو لے کر جنگل والی خفیہ مکان میں چلی جاؤ ہما اور کانوز تمہارے اقصاد خدمت میں موجود ہوئے لیکن اپا جان یہی بہتر ہوگا لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ تم شہزادی ہو اور سوراب رستم ایران کا بیٹا یہاں تب کہ سوراب کو بھی اس بات کا علم نہ ہونا چاہیے کہ رستم ایران اس کا باپ ہے یہ کیوں اپا جان اس لیے کی بچے کے مو سے نکلی ہوئی بات افراسیاب تک نے پہنچ جائے اور اس کا لہتی جائے اپا جان ہمت سے کام لو بیٹی ہمت سے کام لو زمین ہرتمین خدا کا شکر ہے تم سب لوگ خیریت سے ہو اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ سلامت لو دائیں ہمیں تو صرف خدرت نے بچا لیا افرا سیاب ہاتھ دھو کر میرے بچے کے تیچھے پڑ گیا ہے میں جانتا ہوں اببہ جان نے ظالم افرا سیاب کی بارے میں مجھے سب کچھ بتا دی لیکن اب خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ جگہ بہت محفوظ ہے یہاں سورا کو کوئی خطرہ نہیں بھائی جان وہ نہیں آیا کیسے آتے ہیں افرا سیاب نے ایران میں وہ قیامت مچا رکھی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہترک تباہی خون قتل ایران جیسے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں بھائی جیسے آئی 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 ایرال 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 امی اببہ کب آئے گے شیر بچے کبی روتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو تمہارا دوستا ہے گرموس گرموس تم اس اس میز کو توڑ سکتے ہو جی ایک ہاتھ سے جی ہاتھ توڑ سکتا سنو سنو کارموس کیا کہتا ہے یہ میز کو ایک ہاتھ سے توڑ سکتا ہے کیسے توڑ سکتا ہے دیکھا بیٹا تم بھی ایسا مضبوط بنو کارموس ہمارے سوراب کو بھی اپنے جیسا مضبوط بنا دو جیسا مضبوط بنا دوں گا لے جا آو سوراب ساپا باگ 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 شباز 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 دن گزرتتے گئے سہراب جوان ہو گیا شباز 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 آہ 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 بھار گئے گارموس اگر اس وقت تمہارے اببہ یہاں ہوتے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے پھر آپ نے میرے اببہ کا ذکر کیا؟ بتائیے کون ہے میرے اببہ؟ کم سے کم مجھے یہ تو بتائیے کہ مجھ سے میرے باپ کا نام کیوں چھپا جاتا ہے؟ امی کی زبان بند، مامو جان خاموش، اور آپ ہمیشہ ٹال دیتے آخر کیوں؟ سہراب، سہراب آج بھی جذبات کی جنگ جاری تھی یہاں سہراب کی ارمان نہ دھورے اور وہاں رستم کی آرزویں ناکام بس بیٹے کی یہی ایک نشانی تھی جو باپ کے کلیجے کو تھنڈا کر دی مسلسل جنگ نے رستم سوقہ ہی نہ دیا کہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا نمعلوم سہراب کی کتنے ہی خیالی چہرے اس کی آنکھوں میں اُبھرتے اور آنسو کی صورت ڈھل جاتے کیا ہے؟ رستم کے لڑکے کہ ہی پتا چلا؟ سپاہیوں نے سمنگان کا کونہ کونہ چھان ڈالا ہے آلی جا لیکن رستم کے لڑکے کہیں پتا نہیں چلا؟ خاموش ہمارے کان نہیں کلب سننے کا حادی نہیں ہے جاؤ اور اس وقت تک ہمارے سامنے نہ آنا جب تک کہ رستم کے لڑکے پتا نہ مل جائے جاؤ چلو 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 لیکن سہراب دشمنوں سے بے خبر تھا اس کی زندگی میں بے باقی تھی خوشیاں تھی اور تھی محبت چلو اسی؟ طرح طورا مہر میں آپ کے لئے کیا لائے ہوں مہر گر یہ ہے کون کیا نام ہے تمہارا شاروخ آؤ میرے سار موسیقی شاروخ 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 موسیقی 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 مجھے روپ نہ ظالم بے دردی آئے لگتی ہے مجھ کو سردی مجھے روپ نہ ظالم بے دردی آئے لگتی ہے مجھ کو سردی مجھے ایسی پھر نہ پاؤ گے مر جاؤں گے میں ہوئی اللہ اب دیر ہو گئی والا تو چھوڑ دے میرا پلہ اب دیر ہو گئی والا تو چھوڑ دے میرا پلہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اب دیر ہو گئی والا اے جانے محبت جانے دیں دے مجھ کو اجازت جانے دیں اے جانے محبت جانے دیں دے مجھ کو اجازت جانے دیں 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 سبحان اللہ اب دیر ہو گئی والا تو چھوڑ دے میرا پلہ اب دیر ہو گئی والا تو چھوڑ دے میرا پلہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اب دیر ہو گئی والا اب دیر ہو گئی والا اب دیر ہو گئی والا تھےرو تھےرو سنا نہیں تم نے میں نے ڈھرنے کے لئے کہا کون ہو تم کیا نام ہے تمہارا صحراب تمہارے باپ کا نام کیا ہے موسیقی 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 بارمن شینشاہ افراد سیافر سے کہنا کہ رستم کے لڑکے سراب کا پتہ چل گیا اور ہاں یہ بھی کہنا کہ اسے اپنے باپ کے بار میں بلکل معلوم نہیں جاؤ ویسا ہی بہتر، ویسا ہی طاقت وہی، زد اور غصہ بھی وہی بفضل خدا ان کی سب باتیں سوراب میں موجود ہیں جب بھی اسے دیکھتا ہوں، مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر کس کی یاد آتا ہے؟ وہ کون ہے جو یاد کی صورت آتا ہے اور آنسو کی صورت چلا جاتا ہے کچھ نہیں بیٹا، ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کے آنسو کی چلتے ہیں ہمیں جانتا ہے، آج کے ماں سے پوچھ کری رہوں گا کہ مجھ سے میرے باپ کا نام کیوں چھپائی جاتا ہے سہراب، فیل خالی ذکر بند کرو درچائے، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا؟ کیوں؟ 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 کیا میرا باپ اتر ضلیل انسان تھا، اس کا نام سنگر آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا؟ سہراب، مامو چاند، آپ بھی مجھے خاموش نہیں کر سکتے آج میں آپ سے پوچھ کر رہوں گا کہ میں کس کے اولاد ہوں؟ میرا باپ کون تھا؟ سپاہی یا بدماش چور داکو لٹھے را؟ خاموش، سہراب، خاموش سہراب، ماں باپ کی شان گستاخیں نہیں کیا کرتے بکا؟ ابھی یہ راز تمہیں نہیں بتایا جا سکتا نہیں بتایا جا سکتا، نہیں بتایا جا سکتا، آج کا پیٹ نہیں بتایا جائے گا، کب تک؟ زندگی بھر نہیں بتایا جائے گا، عمر تمام نہیں بتایا جائے گا، سمجھیں؟ چھپ، تو یہ راز میں خود معلوم کروں گا؟ سواراب، 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 ملسترم کبیٹا، سواراب؟ اور آج کا اس لڑکی کی ? سمجھانگی پرشا ہے۔ سن باغانگا کا جمدو میں ہی ہوگی رہی سPerشا اور اس لڑکی کا نام شاہروں ہے، شاہروں ہے، شاہروںON Take ، امان اس طرح سے بھی ہو سکے اس لڑکی کو پکر کر ہماری ساتھ تکھڑے اور تک لیاوں لیکن اس باپ کہ سوراب تمہارا پیچھا کرے جاؤ سردیکھنڈوں کو ہم تمہارا انتظار کریں دوستم جو آنسو کبھی میں نے اپنے لڑکے کیلئے روئے وہ ہی آنسو اب میں تجھے رولاؤں گا جو آنسو کبھی میں نے اپنے لڑکے کی کبھی میں نے انتظار 캐� Peref خیالا جاید تک ناظر رو successive موسیقی 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 شروع ہو نہیں میں اس سے وہ انتقام لوگوں کے دنیا یادرکھے گی آؤ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سب کان ہو تم یہ بدماششہ بھگا لے جا رہے تھے بھگا لے جا رہے تھے جا کیا یہ سچ ہے رحم کیجئے حضور رحم کیجئے حضور ہم سے غلط ہی ہو گئی ناقابل رحم ہے تم جیسے ذلیل انسان لے جاؤ ان سب کو اور تیخانے میں بند کر دو ہمیں افسوس ہے نوجوان کہ ہماری سپاہیوں نے تمہیں پرشان کیا یہ آپ کے سپاہی ہیں ہاں ہم افراسیاب ہیں شہنشاہ توران شہنشاہ توران؟ افراسیاب؟ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور والا سے ملاقات ہوئی شہنشاہ پرستی کے جذبے سے ہم بہت خوش ہوئے آؤ نوجوان آؤ تم ہمارے میمان رہو گئی موسیقی 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 تحليہ موسیقی سوراب سوراب تم نہیں میرے بچے آؤ میرے پاس آؤ مجھے کیا مانن تھا کہ تم اس کے لڑکے ہو کس کا لڑکا ہوں کون ہے میرا باپ میرے بچے تیرا باپ میرا جگری دوست تھا ایک نیک صیرت انسان تھا 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 سے کیا مطلب ہے آپ کا اب کہا ہے وہ اس کا قطر ہو گیا بڑی بے دردی سے خون ہوا ہے اس کا خون ہوا ہے ان کا کون ہے ان کا قاتل نہیں فرزند میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو بتا نہیں ہوگا شہینشاہ آپ ضرور بتائیں گے سوراب بتائیں کون ہے میرے باپ کا قاتل نہیں نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا یہ خنجر تمہارے سینے کے پار ہوگا سوراب کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگئے اگر تم میرے باپ کے قاتل کا نام نہیں بتاؤں گا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ٹھہر جاؤ ٹھہ جاؤ میرے بچے بتاتا ہوں تم نے مجھے مجبور کر دیا تمہارے باپ کا قاتل ایران کا رستم رستم ایران رستم ایران ہاں جس کا نام سن کر شہدد صفائیوں کے ہاتھ سے ہتھیار چھوڑ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمہاری ماں نے آج سے تم سے یہ بات چھپا کر رکھی کہ تم شرمندہ نہ ہو کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکیں رستم سے بدل لینا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے اور میں بدلہ لے کر رہوں گا قسم ہے پروردگار کی میں اپنے باپ کے قاتل کو کاٹ کے رکھ دوں گا اور اس وقت تک سکون کی سانس نہیں لوں گا جب تک اسے تاپ تاپ کے مرتا نہ دیکھ لوں مجھے قسم ہے اپنے باپ کے خون کی نہیں سوڑاب نہیں تم رستم سے نہیں لڑ سکتے ضرور لڑ سکتے میں اپ کی مدد کروں گا ہتھیار کو سب کچھ خوربان کر دوں گا تم اس کے باتوں کا ارگز عمل نہ کرنا میرے لئے اور کوئی راستہ نہیں شارو اب میری سمجھ میں آ رہا کہ باپ کے بارے میں پوچھتے ہی امی کیوں روپردی تھی شارو میں امی کو اس غم سے ہمیشہ کے لئے نجات دلاؤں گا تم اس کے جان نفس گیا سوڑاب میں جاتا کہ امی سے کہہ دوں گے شاند میں امی سے کہہ دوں گے شاند شاند سوڑاب تمہارے باپ کی روئی انتخام کے لئے تنپ لئے میرے بچے کیا تم اس کی چیخیں سنائیں نہیں دیتی سوڑاب میری فوج تمہاری ایرانے کے منتظر میں آج ہی ایران جاؤں گا امان ہمارے بہادر سپاہیوں کو حکم دیدوں کو تیار رہیں گے آج سورت ڈوبنے سے پہلے سوڑاب کو ساتھ ہماری فوجیں ایران کی طرف پوچھ کریں گی موسیقی 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 لڑائی بغیر ہی بھاگ نکلے بزدل لیکن تشمن سے ہوشیار رہنا چالو ترپ پہنے لگا دیا جائے موسیقی موسیقی پھر تمہاری یاد آئی اے سنم اے سنم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم موسیقی حال دل یار کو لکھوں کیسے ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا کس طرح ان کو بتائیں اپنا غم اے سنم کس طرح ان کو بتائیں اپنا غم اے سنم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم موسیقی تم میرے دل میں میری آنکھوں میں ہو تم میرے قابوں میری آہوں میں ہو موسیقی دور رہ کر بھیجتا ہوں گے نہم اے سنم دور رہ کر بھیجتا ہوں گے نہم اے سنم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم موسیقی جب سے دیکھی سورت ان کی ہم شما جلانا بھول گئے رکھ سار کی سرخی کیا کہیئے پھولوں کا فسانہ بھول گئے بس اتنی کہانی ہے اپنی جب آنکھ ملی بے ہوش ہوئے دامن سے ہوا تم کر نہ سکے ہم ہوش میں آنا بھول گئے کتنے پیارے ہیں محبت کے ستم اے سنم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم کیا لطف آ رہا تھا کیا لطف آ رہا تھا دل برک دل لگی سے نظریں بھی تھی مجھے پر پردان بھی تھا مجھے سے اوہ آہ کیا ہسی تصمیر تھی اللہ قسم اے سنم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم پھر تمہاری یاد آئے اے سنم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ قسم موسیقی شاہرم شاہرم ایک یکی آتن شاہرم خدا را کشتا کھو شاہرم اپراسیا سہرا رسطب کا خون کرنے گیا ہے شاہرم پھائی جان شاہ رہی ہے سہرا اب ان کا خون کرنے گیا رہی ہے تمینی ہے تمینی ہے خوش نہ هوا تمینی ہے آپ سہرا کو سہی سلامت دیکھنا چاہتی ہو سبڑ سے کان لو کاروش آزار میں تمہیں وائدہ کرتا ہوں کہ اگر سوراک کو اپنے ساتھ میں لاسکا تو زندہ نہیں لکھنا حضرت کہ میرا گھرہ پیار ہے کرموز، تحمینیاں اور شاہ رو کو سمالا خدا حافظ خدا حافظ خدا حضرنے سے قشمان ہمارے حملوں کو روکنے کی تیاری کریے گا آپ ہمیں آگے پوننا چاہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی جب رستم کو ہمارے آنے کی خبر دیں گے تو وہ اپنی فوج کو لے کر خود یہاں آئے گا ہم دشمن کا یہی مقابلہ کریں گے کون ہو تم ایرانی اپنے بہادور ایرانی سپاہیوں کے ساتھ بھاگے نہیں تم وہ بھاگے نہیں بلکہ تمہاری موت کے فرشتے کو لینے گئے ہیں رستم کو ہاں رستم جہاں جو صبح ہونے تک تمہاری زندگی پر قبضہ کر لے گا قستاخی کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا تم سے موت سے موت سے ڈرتا تو تمہارا سر کاٹنے کے لئے قلعہ میں کیوں رکھتا میرا سر ہاں چاہتا تھا کہ تمہارا سر لے جا کے رستم جہاں کے قدموں میں ڈال دوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے قاتل رستم کا سر کاٹ کر اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دوں بہادور سپاہی ہم نے تم کو آزاد کیا شاو اور اپنے رستم سے کہے دو کہ سفید قلعے میں موت اس کا انتظار کر گئی ہے ہم بہت بہادور ہے وہ بہت بہادور بہت زدی بہت کام عمر ہے میرے آقا بہتا ہے مجھے پھیج کر اس کا دماغ درست کر دیں گے نہیں میرے شہنشاہ وہ انتخام صرف مجھ سے لینا چاہتا ہے اور میری وجہ سے ہزاروں آدمی کٹ جائیں یہ مجھے ہرگز منظور نہیں تو کیا آپ نے اس کا دعویٰ قبول کیا میرے آقا اگر وہ اپنی زد پر قائم رہا تو مجھے اس کا دعویٰ قبول کرنا ہی پڑے گا لیکن یہ جنگ صرف اس کے اور میرے درمیان ہوگی کسی بے گناہ کا قتل نہیں ہوگا یہ میرا وعدہ ہے موسیقی 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 آپ لوگوں نے میرا جینے ہرام کر دیا تھا محمود لوگ مجھے بغیر بات کا اور نچانے کی کھ کہتے تھے میرا سینے پر کی چلتی تھا معاموس رہا کرتا تھا کیا آپ لوگوں نے میرے درد کو کhesو کرنے کی کوشش کی بتائیے کیونک چھپائے گیا تم اسavin میرے باپ کا نام اس لیے کہ ہمیں تمہاری زندگی عزیز تھی یعنی خونی رستم اجاری مائدالتا حوش! بدگلام! دهران! زخرا! رستم ایران! اووو! مم جانے! مم جانے! داتے سسید پر ہے! بھاگنے نپا ہے! بھاگنے کے لفظ سے رستم کے کان قطعی ناشنہ ہے ہمیں خود افسوس ہے ہم اس پورے سپاہی کی موت کا باعث بنیں رسطم میرے باپ کا قاتل اور میرے ماموں کا خونی نوجوان زبان پر قابو رکھو نا حق قتل و خون ہم نے کبھی نہیں کیا ہمارے جہاں آنے کا مقصد ہے صرف تمہیں آگاہ کرنا کہ اس وقت تم محض ایک انسان کی لاش پر افسوس کرائے مگر وہ وقت بہت گنا ہوگا جب انسانی لاشوں کا امبار تمہارے سامنے ہوگا اور اس سے پیشتہ کہ قتل و خون کا دھارہ تمہیں باہا کر لے جائے اپنی فوج کو لے کر واپس لاؤڑ جاؤ اب یہاں سے تم نہیں بلکہ تمہاری لاش جائے گی نوجوان اس کمسینی میں کیوں اپنی موت کو للکارتے ہو میرے سپاہیوں کے کھیلے میں کھڑے تم مجھ ہی کو موت کی دھمکی دے تمہاری یہ بسات یہ ہستی میری بسات ظاہر ہے اور میری ہستی اٹھل اور میں تمہاری ہستی کو ہلا تمنا میری ہستی کو ہلانے والا انسان ابھی پیدا نہیں ہوا یقین ہے تمہیں اس کا جواب میرے بازو دیں گے میری تلوار دیں گی تو پھر میں اسی سے پوچھوں گا نکالو اپنی تلوار توش میں آؤ لڑکے میری تلوار نے بہادر سے بہادر سپاہی کے سر کو شرم سے چھکتے دیکھا ہے اور میرے بازو نے بہادر سے بہادر سپاہی کے سر کو شرم سے چھکتے دیکھا ہے خدا گواہے میں نے اپنا فرض پورا کیا نوجوان تجھے موت ہی چاہیے تم ملے گی ضرور ملے گی سوری نکلنے سے پہرے دریائے آکسس پر میں تیرا انتظار کروں گا تو پھر دریائے آکسس پر تمہاری موت کا پیغام لیے میں ضرور آؤں گا موسیقی 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 یہ دیکھ کا مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا یہ عمر یہ کم سنی نہ جانے کیوں جوانی موت کے راستے دلاش کرتی ہے تاج جبھے یہ درد اور ایک خونی کے دل میں وہ خونی جو ایک کمزور نہتھے اور ضعیف انسان کو قتل کرنے سے بھی بات نہ آیا غلط ہے مرنے والے کی موت میرا مقصد نہیں اس کا مقدر تھا مقدر مجبور انسان کا آخری سہارا ہوتا روستم اپنی جان بچانے کیلئے کوئی اور بہنہ تلاش کیا ہوتا یہ سننے کے بعد میں اپنے دشمن کو جینے نہیں رہتا تو مجبوری کیا ہے صرف یہ کہ تم مشکل سے میرے بیٹھے کی عمر کے ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ابرتی ہوئی جوانی کو خاک میں ملا دوں اب بھی وقت ہے اپنی زد سے باز آؤ میرے بچے صرف صرف موسیقی 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 Sohraam, Sohraam! کیا بات ہمی؟ سوارا، میرا بچہ سوارا، سوارا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شاہرو میں نے، میں نے ایک بہت ہی خوفنا خواب دیکھا ہے بای کھی بای کھے اوہ... آآآ mario آآ هوہ! موسیقی 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 موسلا یا لاش تمہاری نہیں پلکت بلکت تمہارے غرور کی ہے جو مٹی کے اس دھیر میں تفن ہو چکی اب تم کبھی نہیں بولو گے موسیقی 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 ایسا جوان دیکھ میں حد انسان پر خنجر اٹھانا ایک بہاظر سپاہی کیلئے شرم کی بات ہے لڑائی کے میدان میں زندگی کی پھیک مانگنا بھی ایک سپاہی کیلئے شرم کی بات ہے اب میں تم سے انتقام نہیں لوں گا تمہاری طرح سے میرے دل میں اب کوئی محل نہیں جاؤ میں نے تمہاری جان بخشی لیکن اب مجھے یہ منظور نہیں تم نے ٹھیک کہا تھا نوجوان بھیق میں ملی ہوئی زندگی سے ایک سپاہی کیلئے مر جانا پہتر ہے تو کیا تم اب بھی لڑنا چاہتے ہو ہارے ہوئے سپاہی بے شک اب یہ لڑائی اس مقت تک جاری رہے گی جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک موت کی نظر نہ ہو جائے چاہتے تمہاری مرضی صبح سورج نکلنے سے پہلے میں یہاں موجود رہوں گا تو شون بایت تمہاری زد کرتاو مڈالتی مڈالتی او سر جو ہمیشہ بلند رہا آج ایک تورانی لڑکے کے آگے شرم سے چھک گیا مجھے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا پڑی رب قائلات اگر رستم کی زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں تو بے شک اسے بنا کر دے مٹا دے برباد کر دے لیکن یوں ظلیل نہ کر اگر مجھے زندہ رکھنا مطلوع ہے تو پھر میرے وقار کو بھی قائم رکھ میرے وقار کو بھی قائم رکھ میرے وقار کو بھی قائم رکھ موسیقا 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 موسیقی آج تم بہت جلد چلے آئے موسیقی میں نے تمہاری چاند بخش دیتی لیکن پھر بھی تم مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتے ہو موسیقی مجھے تمہاری حالت پر ترس آتا ہے تم نہیں بولو ٹھیک ہے سمحلو تیار اوشیار موسیقی 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 quella موسیقی کسی انجاو کی خاتر کہا تھا کہ نوجوان مجھ سے نولا چاہتا اب بھی جوانی کو خاک میں نمیلا تمہاری زدن تجھے موتی آروش میں پوت رہی دا میں اپنی قسم کی خاتر اپنی جانتی ہے مجھے فقر ہے اپنی موت فقر کیوں بچتی شما کی طرح پھڑکتا ہے لڑکے آخری وقت ہے خدا کا نام لے کہ سکون کی موت نصیب ہو میرا سکون مجھے مل چکا ہے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھ میرے باپ کی نشانی اس تابیش پر میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے میری موت میری فتح ہے رستند تابیش پر میں نے اپنی جانتی ہے تابیش پر میں نے اپنی جانتی ہے موسیقی 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 دیکھو دیکھو یہ تُبھاری نشان ہے یہ تُبھاری ڈنے مننے ہاتھوں کی دیو ہی نشان ہے یہ تُبھاری تلوہ تلوہ دیکھو میں کلے جی کے ساتھ لگا ہے کلتا رہا ہاں اتنے برس دیکھا بیٹی دیکھا تُبھارا شراب طے پہ ٹھیکر دیکھا مرمدہ باب شیست باب شیست باب شیست ن ήlarda باب شیست 一点 خدا اللہ خدا اللہ يا خیر بعد از آن آخری ہچکی مکمل بیبسی مرغ جاں کی پرفشانی موت کی سنجید کی سالہ سال صدیاں گزر گئیں لیکن سہراب کے خون سے لکھی گئی یہ داستان آج تک قائم ہے اور ہمیشہ اکم رہے گی